ان میں سے بعض قبائل اپنی بیٹھیوں کو پیدا ہوتے ہی اس لیے مار ڈالتے یا زندہ قبر میں گار دیتے تھے کہ وہ کسی کو اپنا داماد بنانے کی زلد گوارہ نہیں کر سکتے تھے بیٹی دے کر وہ نگاہ نیچی کرنے کے روادار نہ تھے کسی کے مرنے کے بعد جہاں اور چیزیں ترکے میں تقسیم ہوتی تھیں وہیں مرنے والی کی بیویاں بھی مال کی طرح وارثوں پر تقسیم ہوتی تھیں اور وہ بڑی خوشی سے ان کو اپنی بیوی بنا لیتی تھے شراب ان کی گھٹی میں پڑی تھی اور جوا ان کے خمیر میں شامل تھا غلاموں کو ماز اللہ اپنا پیدا کیا ہوا بندہ سمجھتے ان غریبوں پر وہ وہ ظلم کرتے تھے کہ خدا کی پناہ کوئی سزا ایسی نہ تھی جو ان کو نہ دی جاتی تھی کوئی سخت سے سخت کام ایسا نہ تھا جو ان سے نہ لیا جاتا تھا مویشیوں کی طرح ان پر بوجھ لادا جاتا تھا کوڑوں سے مارا جاتا تھا اپنے بیوی بچوں سے آقا کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتے تھے مالک کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتے تھے ان کے عقائد ایسے بگڑے ہوئے تھے کہ دنیا کی ہر شے ان کے لیے خدا تھی ہر قبیلے نے اپنے لیے ایک الگ بدھ بنا رکھا تھا کوئی ایک خدا مانتا تھا کوئی دو کوئی دس کوئی سو بدھ پرستی عام طور پر سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی وہ عالم کا سارا نظام اسی پتھر کی مورتی کے ہاتھ میں سمجھتے تھے جسے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر رکھ چھوڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو اس لیے بنایا تھا کہ اس میں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت ہو لیکن ان بدھ پرستوں نے ایک دو نہیں تین سو ساٹھ بدھ اس میں لا رکھے تھے ان کے نزدیک سال کے تین سو ساٹھ دن ہوتے تھے لہٰذا وہ ہر روز ایک نئے بدھ کی پوجا کرتے تھے ان بدھوں میں چند بت ایسے بھی تھے جن کو عرب کے بہت سے قبیلے بل اتفاق مانتے تھے اور ان کی عظمت و قدرت کو عام بتوں سے بہت زیادہ جانتے تھے مثلا لات منات حبل اور عزا وغیرہ یہ لوگ شگون لینے کے بڑے عادی تھے جب تک اچھا شگون نہ لے لیتے گھر سے باہر قدم نہ نکالتے پرندوں کی پرواز سے وہ شگون لیتے تھے ان کی آوازوں سے وہ شگون لیتے تھے مویشوں کی چال سے وہ شگون لیتے تھے چھپکلی کی حرکت آدمی کی چھینک ہوا کے تموج غرص کون سی چیز ایسی تھی جس سے وہ شگون نہ لیتے ہوں جاندروں کا گوشت کھاتے مگر حلال حرام کی تمیز نہ تھی جنگل کا کوئی چرندہ پرندہ اور درندہ شاید ہی ایسا باقی رہ گیا ہوگا جس کا گوشت ان کی دار تلے نہ دبا ہو ایسی وحشی اور غیر محصب قوم کو ہدایت کرنا کوئی معمولی کام نہ تھا یہ ہمارے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیم اور تبلیغ سے ان وحشیوں کو ایسا محضب انسان اور ان گمراہوں کو ایسا پکا خدا پرست بنایا کہ ایک عالم حیرت میں آ گیا خدا کی شان جو انتہائی پستی میں پڑے ہوئے تھے وہ ذات محمدی کی برکت سے ایسے صدرے کہ دنیا کے لیے ہر نیک بات میں نمونہ بن گئے موسیقی